مکردز دھرتی پر ناپاک دشمن کے حملے تیز فضاء دھماکوں سے گنچتی رہی زمینی فضائی اور سمندری جہریت سے ہر طرف تباہی فلسطینی شہدہ کی تعداد ساڑھے سات ہزار سے بڑھ گئی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل پچاس فیصد امارتیں ملوے کا ڈھیر بن گئیں بچھلی اور طبی سامان کے تاتل سے چانتس فیصد ہسپتال بند زخمیوں کے علاج کے لیے دویات کی کمی اشیاء خرنوش کی بھی قلت ہو گئی ایک فلسطینی ماں اپنے جگر گوشی کی شہادت پر گریہ زاری کرتی رہی غزہ میں مواصلاتی اور نیوز بلیک آؤٹ رابطہ دنیا بھر سے ختم سیہنیوں نے انٹرنیٹ سرویس بند کر دی سرحد پر جیمرز بھی نصب حماس کو ایسے ختم کریں گے جیسے دنیا نے نازیوں اور دائش کو کیا اسٹرائیلی وزیر خارجہ کی دھمکی حماس کا بھی سیہنی فورشز کے حملوں کا بھرپور جواب دینے کا اعلان اسرائیلی قیدیوں کی رہائی جنگ بندی سے مشروط اقوام متحدہ میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کسرت رائے سے منظور اردن کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کے حق میں ایک سو بیس جبکہ مخالفت میں چودہ ووٹ آئے پینتالس ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہ لیا قرارداد میں حماس کی مزمت کی ترمیم شامل نہ ہونے پر امریکہ اور کینیڈا کو خفت کا سامنا پاکستان کی اسرائیلی مظالم پر شدید تنقید فلسطینیوں کے نسل کشی کی مزمت اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف دنیا بھر میں بڑے مظاہرے امریکہ میں انپسند یہودی بھی فلسطینیوں کی حمایت میں نکل آئے جنگبندی کا مطالبہ ترکیہ کے داروحکومت استمبول سوزر لینڈ کے شہر زیورخ میں ہزاروں افراد کا مظاہرہ لندن میں لاکھوں افراد کی اسرائیلی مظالم کے خلاف نارے باسی اسرائیلی مظالم کے خلاف غزہ مارچ کا معمولہ اجازت نہ ملنے پر اسلام آباد انتظامیہ اور جماعت اسلامی کی کارکنوں کے درمیان جھڑک راہنماؤں کی گرفتاری پر کارکن مشتائل پولس پر پتھراؤ کشمیر ہائیوے بلوک کر دی پولس کی شیلنگ سے مظاہرین منتشر امیر جماعت اسلامی کی ہنگامی پریس کانفرنس فلسطینی بھائیوں کے حق میں کل غزہ مارچ کا اعلان ویر قانونی ٹرانزیکشنز کی خلاف حکومت ان ایکشن نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا ہے ڈالر سمگلنگ کے خلاف سیکیورٹی داروں نے اچھا کام کیا معیشت میں مصبت روجہان اور ڈیٹا سامنے آ رہا ہے روپیہ مستحقم رکھنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ہم ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں معیشت میں مصبت روجہان اور ڈیٹا سامنے آ رہا ہے حکومت اقدامات سے معاشی صورتحال بہتر ہوئی کم از کم تنخواہ پچاس ہزار اور پین سو یونٹ تک بجلی مفت اس تحقا میں پاکستان پارٹی نے اپنے منشور کا اعلان کر دیا نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بلا سوٹ کرتے اور شہروں میں کچھی عبادیوں کو مالکانہ حق دیں گے جہنگیر ترین اور علیم خان کا جہانیاں میں جلسے سے خطاب کہا پاکستان بنانے کی کوشش کو پایا تقمیل تک پہنچائیں گے تبدیلی کی کوشش کی مگر خواب ادورے رہ گئے بھارت کی ایک اور ہنڈی سازش پین اکاف فیک انکاؤنٹرز کی اس پیشلسٹ ہندوستانی فوج کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن بری طرح نہ کام وادی نیلم کی گریس فیلی سوناڑ سے تعلق رکھنے والے پانچ نوجوان دو دن پہلے جڑی بوٹی کی تلاش میں گھر سے نکلے اور ابھی تک پاپس نہیں آئے متاثرہ افراد کے گھر والوں نے پولس کو گمشد کی ایف آئی آر بھی درچ کرائی رو سے جڑے سوشل میڈیا کاؤنٹس اور ہندوستانی اخباروں نے پانچ دہشت گردوں کو مارے جانے کا ڈھونگ بھی رچایا اور دراندازی کا جھوٹا الزام پاکستان پر لگایا لاہور لاہورے فیسٹیول کا افتتاح جاری وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکفی نے الہمرا آرٹ سینٹر میں سولہ روزہ فیسٹیول کا افتتاح کر دیا جلانی پارک شاہی قلعہ اندرونے شہر میں سکافتی پروگرام ہوں گے مینی ماراثن ریس دیسی کشتیاں مشاہرے سکافتی پروگرام بھی شامل وزیراعلا پنجاب موسیٰ نکفی کا لاہور میں غازی روڈ سٹاپ فیروز پور روڈ کا اچانک دورا غازی روڈ سٹاپ پر کھوڑا کرکٹ کے ڈھیر دیکھ کر شدید برہم گاڑی سے اتر کر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملے کو دلکھ دیا مزیراعلا پنجاب نے ہسپتالوں کی اپگریڈیشن کے لیے کتیس جنوری کے ڈیڈ لائن دے دی لاہور میں وائس چانسلرز کانفرنس سے خداب نے موسیٰ نکفی نے کہا نو ماہ کے دوران صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے دن راکھ محنت کی خواہش ہے شہریوں کو میاری اور مفت علاج کی سہولیات ملے وزیراعلا پنجاب کی زیر سدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ بورٹ کا بھیجلاس عوامی فلاو بہبوت کے لیے تین تالیس ترجیحی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ وزیراعلا پنجاب کا سب سویرے نواز شریف انٹرچینج بیدیاں روٹ انڈر پاس کا دورہ منصوبہ جلد مکمل کرنے کا حوپ اور ہیپی برٹھ دے سید موسن نکفی وزیراعلا پنجاب کی آتھ سالگیرہ مصروف ترین دن گزارا موسن سپیٹ کے ساتھ ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیتے رہے لاہور میں وائس چانسلرز کانفرنس کے دوران ڈاکٹرز اجانک کیک لے آئے وزیراعلا سید موسن نکفی کی سالگیرہ کا کیک آٹھا گیا موسیقی